برسات کے موسم میں بکریوں کو گوڑ کھلانا کیسے خطرناک ہو سکتا ہے جاننا چاہتے ہیں تو دیکھئے یہ ویڈیو کسان مطروں بارس کا موسم آ گیا ہے اور اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بارس کے موسم میں گوڑ کھلانے یا نہ کھلائیں بارس کے موسم میں گوڑ کھلانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو آج ہم کمپلیٹ جانکاری لینے والے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو جو جاگرود کسان ہے جو اچھی اور سمپون جانکاری ٹیننگ لے کر کرتے ہیں وہ کمپلیٹ باتوں کو پھولو کرتے ہیں کر رہے بھی ہیں جیسے ڈیوارمنگ، لیورٹونک، مینڈل مکچر، بیلش ڈائٹ دینا یہ سب کچھ باتوں کو پروٹوکول کو سب ہی پسو پالا کرتے بھی ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں تب جا کر سمجھ سیاں ہوتی ہے آپ نے باریس کے شروعاتی دور میں ہی اپنی بکریوں کا ڈیوارمنگ کیڑے مارنے کی دوا دے دیا تو پھر کسی بھی طریقے کا دکت نہیں آئے گی لیکن اگر جس کسی بھی بکری کی ڈیوارمنگ نہیں ہوئی ہے اور اسے گوڑ دیا جا رہا ہے گوڑ بہت ساندار ہے آئرن کا بہت اچھا سورس بھی ہے انرجی کیلسیم فاس پھورج اس میں بہت بیٹائمین اور منڈرل ملتے ہیں اسی وجہ سے بہت ہی ساندار اچھا ہے لیکن گڑ بڑ کب ہوتی ہے بینہ ڈیوارمنگ کیے ڈیوارمنگ شیڑول مینٹن نہیں کرنے پر جب گوڑ اتنا ساندار ہے تو باریس کے موسم میں دینا چاہیے تاجہ بی آئی ہوئی کے لیے تو یہ وردان ہے کارن کی یہ انرجی لیبل کو مینٹن کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دودھ میں بھی بڑوتری کرتی ہے آپ دوسرے بکرے بکریوں کو بھی دیتے ہیں تو انرجی لیبل اور شریر کی گرمی اور ہیمنٹی بڑھانے میں یہ بہت اچھا سہائک ہے اور ہیمنٹی کی جورت باریس کے موسم میں پڑھتی ہی پڑھتی ہے لیکن جس بکریوں کی ڈیوارمنگ نہیں ہوئی ہے اور انہیں گڑ کھلایا جاتا ہے لگاتار ہم گڑ پانچ سے دس گرام دیتے ہیں لیکن ڈیوارمنگ نہیں ہوتی ہے اور انہیں گڑ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اندر جو پیٹ میں کیڑے ہیں وہ کیڑے گڑ کو پرابت کر کے ہشٹ پوشٹ تندرست ہو جاتے ہیں اور ان کی گروت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بکری کی گروت ہو لیکن بکری کی گروت کے جگہ پر ان کیڑوں کی گروت ہونا تیہ ہو جاتا ہے گروت کے جگہ پر کیڑوں کتنا ہو اور پھر وہ کیڑے دھیرے دھیرے کر کے بکری کی بکری کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے تو میترو پسو پالاک بھائی گوڑ آپ تب دیں جب آپ اپنے بکری بکرے کا ڈیوارمنگ کروار رکھا ہو اور آپ سنتوشت ہیں کی صحیح ڈیوارمنگ ہو گئی ہے یہ کمی یہ سبھی دھیان دیں کی سردی کا موسم ہو جائدہ گرمی نہ ہو اس سمجھ دے دیں یدی جائدہ گرمی پڑ رہی ہو تو نہ دیں اور دے بھی رہے ہیں تو ماترہ کو کم کر دیں کوئی دکت نہیں ہے گوڑ دینے سے بہت ساندار رہے گا ایک ہی شروعات میں نقصان کرے گا یدی آپ نے ڈیوارمنگ نہیں کروائی ہے اس کی مٹھاسپن سے اس کی مٹھاسپن سے کیڑے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گی اور بکریوں کے لیے نقصان ڈائک اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ ہم سے online training لے سکتے ہیں سمپون جنکاری کے ساتھ ساتھ ہم بیماری کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں سمپون بیماری کا پہچان علاج بتایا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ ہماری ڈیمو کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیلی گرام چینل پہ جا کر آپ ڈیمو کلاس دیکھ سکتے ہیں تو آج